ہلا دوستو میں آپ کا دوست سلمان خان آئیم ناکپور میں پھر سے آپ کا سواگت کرتا ہوں اور اس وقت ہم انٹرنیشنل کیٹس فیشن ویک میں ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ بہت بڑے سیلیبریٹی جڑ چکے ہیں جنہیں ہم نے ماراتھی بگ بوس میں دیکھا ہے پر آکثر ان کے ہونے والی فیانسی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے جو کافی ہندوستان کے کافی بڑے شیف بھی ہے اور ہم انہیں ماراتھی بگ بوس میں کافی دیکھ چکے ہیں تو آئیے میم سے جانتے ہیں کہ اسی وینت میں آکے انہیں کیسے لگ رہا ہے ناکپور میں شہر میں آکے کیسے لگ رہا ہے ہلو ہی this is Mukta here being a ramp model for 10 years in this industry so I have worked for L'Oreal Lakme fashion week and I am a first runner-up for navy coast guard contest so yes thanks so because of this I am from fashion background I am a ramp model so I wanted to visit this event especially to appreciate kids fashion week and yes I mean this was happening for the first time in Nagpur through Sani Ka which is her company Haifais Talent Management so what work she has done what platform she is giving to kids it's really appreciating and when I met when Parag told me that I am going on 26th Jan to Nagpur so my first question was ki kaunsa event hai for which event you are going and the times he said that it's a fashion week I told him I am also going to a company because I would love to appreciate kids right being a model yes because when I was watching kids too while walking I actually went in my journey right my past how I have you know gone through it and I was when I was a kid how they used to train me and everything me and everything and that was a big time and that is my journey so ma'am so ma'am so ma'am so ma'am وہاں سے مجھے یہاں سے مجھے یہاں سے مجھے میں آنے کے لئے پورٹ فولیو شوٹ میں آئے گاڑا بریکن لوریل لیک میں لیک میں فیشن ویگ وہ بریک ملتے گایا کانتسٹ ہوتے گایا پارٹی سپیشن سے کانفیڈنس آتے گا مہم ہم نے دیکھا ہے آپ تو بہت بڑے برینڈ کے ساتھ کام کرتے ہو کافی سارے انٹرنیشنل برینڈ کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے کچھ لوگوں کی تنکنگ ہوتی ہے کہ موڈلنگ یا ایکٹنگ انڈسٹری لڑکیوں کے لئے سیف نہیں ہے تو آپ اس پہ کیا بولنا چاہوگے لڑکیوں کے لئے it is depends on person to person see being a girl جب میں انڈسٹری میں آئی تھی میں نے بھی کافی مجھے آفس ایسے آئے تھے جس میں compromise ہوتا ہے لڑکیوں کو پوچھا جاتا ہے upfront پوچھا جاتا ہے indirectly پوچھا جاتا ہے but it is depend on you how you tackle that situation there are girls who go for it there are girls who doesn't go for it I never went for that because I was fame اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ کچھ گلت چیز کر کے and یہ کرو and in fact میں انڈسٹری میں سارے males یا سارے جو جنس ہے ان کو بولوں گے لڑکیوں کی عزت کرو compromise کے لئے مت پوچھا جو ٹالنٹ ہے اس کو پلیٹفارم دو whether it's girl or a boy whether it's male or a female or a kid so I think my message is that only that you should really appreciate the talent rather than asking for the compromise thing for a girl especially thank you ma'am ma'am ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں fashion یہ انڈسٹری ایک الگ glamour اس میں ہوتا ہے so ma'am کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بلکل mashallah آپ تو بہت beautiful ہو لیکن کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو تھوڑی ساولی ہوتی ہیں یا کچھ لوگ تھوڑے موٹے ہوتے ہیں انہیں تھوڑی نراشا ہوتی ہے یا وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم کبھی اس انڈسٹری میں کام کر پاتے تو آپ ان لوگوں کے لئے کیا میسج دینا چاہتے ہیں میں بولوں گی کہ ایسا کچھ نہیں ہے کلر اور مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف گورے لوگوں کو ہی چانس ملتا ہے there ریٹیش سکن ٹون آیشواریہ شیز فیموس شیز فیر گرل ایسا نہیں ہے کلر کمبینیشن یا موٹے پن سے موڈلنگ آپ نہیں کر سکتے ہو آپ کتنے ڈیڈیڈیڈیڈ ہو آپ کو کتنا جنیون لی چیز کر نی ہے تو اگر آپ جنیون ہو تو آپ اپنے پر ورکاوٹ کر کن یو بی یو کن بی تو موڈل کبھی آپ نے جب باہر انڈیا کے باہر جب آپ نے ورک کیا ہے ریم ورک کیا ہے تو آپ کو ہندوستان اور اس ملت میں کیا فرق لگا مینے جو فیشن شوز ایبراud میں کیے ہے مجھے تو اچھا ہی ایکسپیرینس آئے بکوز دی اپریشیٹ انڈین بیوٹی مطلب کافی حد تک انڈین بیوٹی کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے بٹ آخیر میں ہندوستان ہندوستان ہے یہاں پہ جو ایک اپنا پن لگتا ہے وہ 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 پہ اتنا نہیں ہوتا ہے اوویسلی میکس ایوز میم ہم دیکھتے ہیں کہ بلکل آپ کا سفر تو ہندوستان ہی نہیں بلکہ سارے ملکوں میں اکثر ہی ہوتا ہے دیش ویدیش کی آترہ ہے جو اکثر ہم دیکھتے ہے میم لیکن ہم اکثر دیکھتے کہ ہمارے ملک کے کچھ حالات آج کل ہم جس طرح رہے ہیں یا لوگوں کی سوچ تھوڑی سی الگ بن چکی ہے تو آپ اس کے لیے لوگوں کو ایک positive message کیا دینا چاہیے positive message میں یہ دوں گی کہ لڑکیوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے آج ہر لڑکی لڑکے کندے سے کندے ملا کہ کوئی بھی فیلڈ اس میں لڑکیا top پہ ہے اور ایک بولا چاہتا ہے کہ شادی شدہ اس میں کی کپل میں کی ہر سکسس آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے لڑکیوں کو ٹائلنٹ ہے لڑکیوں کو اپریشیٹ کرو اور وہ ٹائلنٹ کو ہندوستان میں اوبارنے کا موقع دو میک ہم تو کر رہے ہے لیکن بلکل استعمال کرنا چاہیے اس کے لئے منائی نہیں ہے لیکن کچھ اس کے مس یوز بھی ہو رہے ہیں اور ہم جس طریقے کے دیکھتے ہیں ٹک 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 ٹوک یا فیس بوک انسٹرگرام یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں ساری گلت اس کا یوز ہوتا ہے کچھ کمینز گلت لکھ دیتے ہے لڑکیوں ٹک ٹوک ویڈیوز پہ یا کچھ بھی سو وہ نہ کرے اور اپریشییٹ ٹائلن اس کو ساری ساری میم بلکل آپ اتنے بڑے شکسیت کے ساتھ رہتے ہوں باراک سر کے کافی بڑے شیف ہے ابھی تو آپ اگدم گھر میں تو آپ خانہ بنانے کی تکلیف ہی نہیں ہوتی ہوں گی بلکل آرام رہتا ہوں گا اس کے بارے میں کیا بلوگے ابھی ہماری شادی ہوئی نہیں ہے شادی کے بعد کچھن گل بھی ہیس میم انشاءاللہ ہم دعا کرے گے کہ آپ کی لائف اسی طریقے سے ہیپی رہے خوش رہے اللہ آپ کو ہمیشہ ہیپی اور ہیلی رکھے اور ہماری دعا آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے کہ آپ پراغ سار کے ساتھ سلمان کھان ان شاروک کھان ان کے لیے میں سچ میں ان کا اپریشیٹ کرتی ہوں سارے جو کنٹسٹن تھے چیف ہمیشہ ناکپور چینل ہمیشہ شیئر کر کے لائک کیجئے اور اپریشیٹ دیر ہر بک ہمیشہ 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 سلمان کھان اپنا اپنے پریوار کا خیال رکھے اللہ حافظ جہن ہمیشہ